نحمده و نصلي على رسوله الكریم آج ہمارا عنوان ہے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں گزشتہ ایک پرگرام میں ہم نے توبہ پر بات کی تھی ہمارے مسائل کے حل پر بات کی تھی اور یہ بات ارس کی تھی کہ اجتماعی مسائل کا حل اس بات میں ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ ہماری دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں آئیے آج ہم یہ جانیں کہ امت مسلمہ کے زمن میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ہمارا رول کیا بنتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ نبوت ختم ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب کوئی کتاب نہیں آئے گی قرآن کے بعد اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئیں گے گویا اب جو ذمہ داری رسول والی ہے وہ ہمارے کانبوں پر ہے رسولوں کے ذمہ داریاں کیا تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا سورہ یوسف آئیت نمبر ایک سو آٹھ میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ میرا طریقہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی یہ کام کر رہا ہوں اور جو میری اتباع کرنے والے میری یہ صحابہ ہیں یہ بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تئیس ورس کا عمل کیا تھا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دینا دوسرا کام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ تعالی نے آپ کے مقصد بحصد کو یعنی آپ کو رسول بلائے جانے کے مقصد کو تین مرتبہ قرآن میں بیان فرمایا سورة الطوبہ آیت نمبر تئیس سورة الفتاح آیت نمبر اٹھائیس اور سورة الصف آیت نمبر نوم میں ایک ہی بات اشارت فرمائی گئی تین مرتبہ ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وہ اللہ ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدہ یعنی قرآن حکیم دے کر وَدِينِ الْحَقِّ مُکمل نظام زندگی اسلام دے کر لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام حق کو اس دین حق کو کل نظام زندگی سسٹم آف لائف پر غالب کرنے یہ انقلابی مشن تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دین کی دعوت کے کام سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر قائم اور نافذ کرنے کے جدو جہد فرمائیں اللہ کے رسول ہمیں پیغام بھی پہنچا گئے اور اللہ کا دین قائم کر کے دکھا گئے پورا دین مکمل ہوا سورہ المائدہ کی آیت تب تین میں بات آتی ہے جو کہ حجت الودا کی موقع پر نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا یہ تکمیل دین کا اعلان اللہ کے طرف سے ہو گیا اور حجت الودا کے موقع پر اپنے مشہور خدبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری امت کے حوالے فرما دی فرمایا فَلْيُبلِغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبِ تم میں سے جو لوگ آج یہاں موجود ہیں اس دین حق کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں گویا آپ کی ذمہ جو کام تھا آپ نے وہ امت کے حوالے کیا اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں دوسرا کام آپ کی ذمہ تھا اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا قیام اللہ نے جماعت تیار کی صحابے کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی اور اپنا خون بھی دیا طائف کی گلیوں میں اپنا خون دیا اہد کے میدان میں دو سو انسٹھ صحابہ کی جانوں کے نظرانے پیش کیے باطل سے ٹکراؤ بھی ہوا تب قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایٹی ون میں جال حق و زہق الباطل ان الباطل اکان زہوقا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے یہ دو کام مستقل کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے دعوت کو اللہ کے کتاب کے دعوت کو دوسروں تک پہنچایا اور بالفعل اللہ کی زمین پر اللہ کے دین حق کو قائم اور نافذ کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب انہی دونوں کاموں کے حوالے سے آج ذمہ داری ہے میری اور آپ کی پوری امت مسلمہ کی ہمیں اسی کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ علی امران آیت نمبر ایک سو دس میں کن تم خیر امتن او خریجت لنناس مسلمانوں تم بہترین امت ہو تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا دوسروں کے لیے جینا ہے ان کی بھی سمارنے کی کوشش کرنی ہے زندگی اور اپنی بھی تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا تعمرونا بالمعروف تم بھلائی کا حکم دوگے و تنہونا عن المنکر تم بدی سے روکو گے یہ ہے جس کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا اب ہماری دوہری ذمہ داری ہم خود نیک بنے دوسروں کو نیکی کے دعوت دیں اور جہاں اختیار ہو ماں حکم دیں ہم خود بدی سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں اور جہاں اختیار ہو وہاں بدی کو مٹانے کی کوشش کریں اب انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا یہ ہمارا کام ہے اس کام کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا برپا کیا گیا قرآن نے کہا سورة البقرہ آیت نمبر 143 میں وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطَلِّ تَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَمْ نَاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا مسلمانوں اسی طرح ہم نے تم ایک درمیانی امت بنایا کیا مطلب لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس اور تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جاؤں یعنی ساری انسانیت ان کے رسول بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساری انسانیت جو کے بقیہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ امت کھڑی ہے امت تک پیغام آف صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچ گیا اب امت ذمہ دار اس پیغام کو دوسرے تک پہنچانے کی یہ آپ کا میرا فرض ہے یہ چند علماء کا کام نہیں یہ صرف چند دینی جماعتوں کا کام نہیں صرف چند نیک لوگوں کا کام نہیں یہ ساری امت کا کام ہے اپنی استعداد اور کیپیسٹی کے مطابق اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا اللہ کے دین کی گواہی دوسروں پر پیش کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے اور یہ پاکستان جو ہم نے حاصل کیا جو اللہ نے رمضان کی ستائیسی شب میں عاطا کیا یہ کس لیے حاصل ہوا تھا بابا قوم نے کہا تھا ہم دنیا کے سامنے اسلام کا نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں come and see with your eyes this is is islam and these are the blessings of islam which you can see in پاکستان یہ تھا اس پاکستان کو بنانے کا مقصد ہم گواہی پیش کریں سارے انسانوں پر اللہ کے دین کی ایک اجتماعی نظام قائم کر کے اے کاش ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد آئے اور جو غداری ہم کر کے بیٹھے اللہ کا ہم نے نام لیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن وہ دین ہم نے نافذ نہیں کیا اس غداری کی وجہ سے آج ہم مشکلات کا شکار ہیں نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین کے اس فریضے کو ہمیں سر انجام دینا ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے پھر اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے احکامات کا نفاث یہ بھی امت کے کاندوں پر ہے اللہ تعالی نے قرآن میں سورة الشورہ آئے دنبہ تیرہ میں بیان فرمایا پانچ جلیل القدر رسولوں کا تذکرہ آیا نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ان پانچ رسولوں کا تذکرہ فرما کر ہمیں حکم دیا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی مسلمانوں دین کو قائم کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جانا اس دین کے قیام سے ہی انسانیت کو عدل میسر آ سکتا ہے جسٹس کی اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے یہ عدل کا نفاظ بھی ہماری ذمہ داری ہے سورة النساء آیت نمبر 135 اور سورة المائدہ آیت نمبر 8 میں کہا گیا کونو قوامین بالقسط کھڑے ہو جاؤ اے مسلمانوں عدل کے نافذ کرنے والے قسط کے نافذ کرنے والے بن کر یہ ہے حکم آج ہمارے لئے اور اگر یہ کام نہ کیا جائے تو اللہ کے ہاں بڑی شدید وعیدیں ہیں قرآن حکیم میں کہا گیا سورة المائدہ آیت نمبر 44 45 اور 47 میں مَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ مَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ مَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْضَّالِمُونَ جو لوگ اللہ کے نازل کرنا کلام کی مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کفر کر رہے ہیں وہی تو فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں اور وہی تو ظلم یعنی شرک کر رہے ہیں جو اللہ کے احکامات کو نافذ نہ کرے تو اللہ کا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے صحابہ کے خون کو بہا کر اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھایا تھا آج یہ ہمارے کاندوں پر ہے اور یہ نہ ہو تو اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں کوئی مقام نہیں ہمارا قرآن کہتا ہے سورة المائدہ آیت نمبر 68 68 میں یا اہل کتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْهِ حَتَّى تُقِي مُتْتَورَاتَ وَالْإِنجِيلِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تورات اور انجیل کو قائم نہ کر دو آج تو یہ کتابی ویلڈ نہیں ان میں تو تحریف اور تبدیلی ہو چکی آج ویلڈ کتاب اللہ کے ہاں قابل قبول کتاب قرآن حکیم ہے اگر اس قرآن کے احکامات پر عمل نہیں ہوتا اس کے احکامات کا نفاظ نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری کوئی حیثیت اور آج ہم دنیا میں ظلیل و رسوا کیوں ہیں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا مسلم شریف کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَدْعُو بِهِ آخرین بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج اتا فرمائے گا اور اس قرآن کو تر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا کر دے گا وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اتبخار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر اگر آج اللہ کے حکامات کا نفاظ نہیں قرآن کے حکامات کا نفاظ نہیں ہے تو ہم ظلت و رسوائی کا شکار ہے اگر اس ظلت و رسوائی سے نکلنا ہے تو اللہ کے کتاب کو تھامنا ہوگا اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہوگا تب ہی اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی اب میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ فریضہ ادا کریں تو کیا کچھ ملے گا اللہ کے دین کی دعوت کا کام اگر ہم اسے تھام لیں تو بڑی پیاری بشارت اور دعا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جام ترمیدی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے خوشحال رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور من وعن اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے ہم رکشے کے پیچھے کبھی ٹرک کے پیچھے پڑتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا بہت بڑی بات اللہ ہماری ماں کا سایہ ہم پر قائم رکھے اور اگر چلی گئی تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدق جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے لیکن کہا ہماری ماں اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماباق قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا دعا دے رہے ہیں اللہ اس بندے کو خوشحال ترو تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری بہنوں قرآن حکیم کی چھ ہزار دوسر چھتیس آیات اللہ کے رسول ہمیں پہنچا گئے صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں ہزاروں احادیث کا زخیرہ اللہ کے رسول پہنچا گئے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ہم کوشش کریں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی تاکہ یہ دعا ہماری حق میں قبول ہو جائے اسی طرح آپ نے فرمایا ترویزی شریف کی روایت ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص ہدایت کے راہ پر آ جائے تو یہ تمہارے کے سو سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے سرخ اونٹ اس زمانے کی بہت قیمتی دولت تھی آج کی بڑی بڑی چمکتیوی کاریں لے لیں سو قیمتی کاروں سے بہتر ہے یہ بات کہ ایک شخص تمہاری دعوت کے نتیجے میں ہدایت کی راہ پر آ جائے اللہ ہمیں دعوت دین کے کام میں شامل ہونے کی توفیق اطافت اب آئیے دوسری ذمہ داری کی طرف اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہود کرنا کیا ملتا ہے اس پر قرآن کہتا ہے سورة المائدہ آیت 66 میں اگر وہ اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات کو قائم اور نافذ کرتے اپنے اوپر سے بھی کھاتے اپنے نیچے سے بھی کھاتے اللہ آسمان سے بھی رحمتیں کھول دیتا خزانیں کھول دیتا زمین سے بھی خزانیں عطا فرما دیتا معلوم ہوا کہ جب اللہ کی کتاب کے احکامات کا نفاظ ہو تو اللہ آسمان سے بھی برکتیں دیتا ہے زمین سے بھی برکتیں دیتا ہے اور آج تو قرآن ویلٹ کتاب ہے اگر آج ہم قرآن کے احکامات کے نفاظ کی محنت کرتے ہیں اور اس کو قائم کرتے ہیں تو اللہ آسمان سے بھی خزانیں دے گا زمین سے بھی دے گا حدیث ہے بہقی شریف میں جب اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے کوئی ایک حد ایک مرتبہ نافذ کی جاتی ہے تو اللہ اتنی خوشحالی عطا فرماتا ہے کہ جو چالیس دن مسلسل بہنے والی بارش سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے یعنی چالیس روز کی بارش سے خوشحالی ملتی ہے اس سے زیادہ خوشحالی اللہ اپنی حدود میں سے کسی ایک حد کے نفاظ کے بعد بندوں کو عطا فرماتے ہیں اور ہم یہ کس کا کام کر رہے ہیں یہ کام اللہ کا ہے کس کی سنت پر عمل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے اگر آج امت والی ذمہ داری ادا کرتے ہیں دین کے دعوت دوسروں تک پہنچاتے ہیں دین کو قائم کرنے کی جدو جہد کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کریں گے اور جو آپ کی سنت پر عمل کرے گا وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا جامع ترمیدی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معیف الجنہ جس نے میری سنت میرے طریقے سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اور ہمیں کیا چاہیے یہ 23 برس کا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 23 برس کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جدو جہد کرنا جو آج امت کے کاندوں پر ہے آخر میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ کام اکیل اکیل نہیں ہوگا ہمیں جماعتی زندگی اختیار کرنی ہوگی دینی جماعت اختیار کرنی ہوگی اجتماعیت میں شامل ہو کر یہ فریضیں ادا کرنا یہ ذمہ داری ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے اللہ ہمیں اجتماعی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کی دعوت کے کام کے لیے اور اپنے دین کی سربلندی کی جدو جہد کے لیے ہمیں جان و مال وقت اور اوقات اور صلاحیتیں اور اپنی اولاد کو بھی لگانے کی کھپانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب